ادبیات سکینڈل میں برطرف سابق وزیر سہت کی وزیر آزم سے ملاقات وزیر آزم سے آمیر محمود قیانی کی ملاقات 35 منٹ تک جاری رہی عمران خان نے آمیر قیانی کو اہم ذمہ داریاں سونپنے کا اندی آتے دیا وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ عوام کی سہت اولین تجیح ہے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس پر بھی کابو پانا ہے زیادہ تر توجہ بیماری کا پھیلاؤ روکنے پر ہونی چاہیے وزیر آزم ممران خان سے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز اور شہمین اپٹما پنجا بادل بشیر کی ملاقات اپٹما کے جانب سے پانچ کروڑ روپے کا چیک وزیر آزم کرونا ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا وزیر آزم نے اپٹما کے جانب سے کرونا ریلیف فنڈ میں دیے جانے والے اتیہ کو سراہا اور پاکستان کا اکتالیس پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بھارت سے بازابتہ رابطہ پاکستانی شہری بھارت میں لوگ ٹاؤن کے باعث پھنس گئے زرائے کے مطابق پاکستانی شہری کل واغہ کے راستے وطن واپس آئیں گے عدویات سکینڈل میں برطرف سابق وزیر سہر کی وزیر آزم سے ملاقات وزیر آزم سے آمیر محمود قیانی کی ملاقات پینتیس منٹ تک جاری رہی عمران خان نے آمیر قیانی کو اہم ذمہ داریاں سونکنے کا اندیہ دی دیا وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ عوام کی صحیح اولین ترجیح ہے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک اور اپلاس پر بھی کابو پانا ہے زیادہ تر توجہ بیماری کا پھیلاؤ روکنے پر ہونی چاہیے مزیر آزم ممران خان سے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز اور شیمین اپٹما پنجاب عبادل بشیر کی ملاقات اپٹما کے جانب سے پانچ کروڑ روپے کا چیک وزیر آزم کرونا ریلیف فرنڈ کے لیے پیش کیا وزیر آزم نے اپٹما کے جانب سے کرونا ریلیف فرنڈ میں دیے جانے والے اتیہ کو سراہا اور باکستان کا اکتالیس پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بھارت سے بازابتہ رابطہ پاکستانی شہری بھارت میں لوگ ٹاؤن کے باعث پھنس گئے ذرائع کے مطابق پاکستانی شہری کل واگا کے راستے وطن واپس آئیں گے ادویات سکینڈل میں برطرف سابق وزیر صحت کی وزیر آزم سے ملاقات وزیر آزم سے آمیر محمود قیانی کی ملاقات پینتیس منٹ تک جاری رہی عمران خان نے آمیر قیانی کو اہم ذمہ داریاں سونپنے کا اندیعات دیا وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ عوام کی صحت اولین ترجیح ہے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس پر بھی قابو پانا ہے زیادہ تر توجہ بیماری کا پھیلاو روکنے پر ہونی چاہیے وزیر آزم عمران خان سے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز اور چیئرمین ایپٹما پنجاب عدل بشیر کی ملاقات ایپٹما کے جانب سے پانچ کروڑ روپے کا چیک وزیر آزم کرونا ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا وزیر آزم نے ایپٹما کے جانب سے کرونا ریلیف فنڈ میں دیے جانے والے عطیق ہو سرہا اور پاکستان کا اکتالیس پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بھارت سے بازابتہ رابطہ پاکستانی شہری بھارت میں لوگ ٹاؤن کے باعث پھنس گئے ذرائع کے مطابق پاکستانی شہری کل واگا کے راستے وطن واپس آئیں گے موسیقی